ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پکتونخواہ حکومت کو گرانے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی آئین کی دفعات 62-63 آڑے آ گئی یہ شکیں صوبائی حکومت کو آکسیجن کی فراہمی کا سبب بن گئی پارٹی سے بغاوت کرنے والے عراقین نااہل ہو سکتے ہیں نااہلی کے خوف سے خاموش ہو گئے ذرائع کے مطابق خیبر پکتونخواہ اسمبلی میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں جے یو آئی ایف اور پی ایمل این کی طرف سے قومی وطن پارٹی کے دس عراقین کی صوبائی حکومت سے لہتگی کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال پر مشترکہ لاحے عمل کے لیے مشاورت ہوئی تھی دونوں جماعتوں کے ان رابطوں کے بعد خیبر پکتونخواہ اسمبلی میں نمبرز کی گیم شروع ہو گئی اور جوڑ توڑ کی کوششیں تیز ہو گئیں خیبر پکتونخواہ اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کی تعداد تریسٹھ جے یو آئی ایف اور پاکستان مسلم لگ نون سے تعلق رکھنے والے عراقین کے تعداد بتیس بتیس یعنی دونوں جماعتوں کے مساوی مساوی عراقین ہیں اسی طرح جماعت اسلامی کے عراقین کی تعداد سات پیپلز پارٹی چھے عوامی نیشنل پارٹی پانچ قومی وطن پارٹی کے دس عراقین ہیں خیبر پکتونخواہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے اسلام آباد میں بھی منصوبے کی اپوزیشن جماعتوں کا محدود مشاورتی اجلاس ہوا تھا